اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی خاطر آپ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جنہوں نے جاندے نے شابر فرمائیں اور جن کی بدولت آج ہم بھی اللہ اور رسول کے نام لے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اکدس کا مطالعہ کرتے کرتے ہم غزوہ بدر اور غزوہ اہد کے جو درمیانی واقعات ہیں آن طور پر سیرت کی کتابوں میں غزوہ بدر کا تذکرات اور اس کے فوراں بعد جو ہے وہ غزوہ اہد تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو دیپ لی مطالعہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اکدس کا کہ غزوہ بدر اور روحت کے درمیان جو واقعات ہوئے تھے ان میں کون کون سے خاص خاص واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں تو اسی سلسلے میں پیچھے غزوہ اہد زی امر کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور آج ہم جس واقعہ کا تذکرہ کریں گے وہ ہے کعب بن اشرفی یہودی ایک تھا بہت ہی بدبخت قسم کا یہودی اور بہت ہی شریر جس نے مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع جو تھا وہ جانے نہیں دیتا تھا ہاتھ سے اور مسلمانوں کے خلاف پراپیمنڈا کرنا اور مسلمانوں کی بدنامی کے لیے مختلف اشعار بنانا اور کافروں کے ساتھ ملجل کے یہی کوشش کرتے رہنا کہ کس طرح سے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں کعب بن اشرف اس کا نام تھا اور یہ قبیلہ بن نظیر سے اس کی ماں تھی تو یہ شخص جو تھا بدر میں جب اس کو پتا جلا کہ ستر بڑے بڑے جو نامی گرامی سرداران قریش ہیں وہ مسلمانوں نے قتل کر دی اور ان کو پھینک دیا تو یہ بدبخت کہنے لگا یہ تو لوگوں کے سردار تھے بادشاہ تھے مسلمانوں نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کر لی تو اس کو وہ خبر ہی حضم نہ ہوئی کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی فتح جو ہے وہ حاصل کر لی اور پھر یہ کہنے لگا لوگوں سے کہ اتنے بڑے بڑے رئیس مارے گئے ہیں تو اب تو جو زمین کا پیٹ ہے تو وہ زمین کی پشت سے بہتر ہیں یعنی اب ہمارا جو ہے نا زندہ رہنا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم مارے ہی جائیں زمین میں دفن ہی ہو جائیں تو اس طرح کی باتوں کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا گستاخانہ اشار جس کو ہجو کہتے وہ لکھتا اور لوگوں کو بھی یہ عام طور پر ابھارتا کہ اس طرح کی باتیں کرو اس طرح کی اشار تو اس واقعے میں آج ہم ذرا یہ بھی ہمیں واضح ہو جائے گا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ نبی مہربان علیہ السلام کے نزدیک بھی سزا موت ہی ہے اور یہاں یہ اور بات ہے کہ پہلے اس کو کلیر کرنا چاہئے کہ واقعی گستاخی ہے یا نہیں ہے تو اور اللہ کے نزدیک تو ہم سورہ طبوت جدا پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے ابو لہب سے گستاخی کا بدلہ لیا تو آج کا یہ جو صیرت کا واقعہ ہے یہ بھی ہمیں یہ چیز واضح کر کر ہماری آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جو اس طرح کا بدبخت ہو گستاخ ہو اور مسلمانوں میں انتشار اور مسلمانوں کی تظلیل کا باعث بن رہا اور منفی پرپیگنڈا کر رہا ہو تو اس کی سزا کیا ہونے چاہیے تو یہ شخص جو تھا یہ غزوہ اخد اور بدر کے درمیانی دنوں میں یہ مکہ میں بھی گیا اور وہاں پر ابو سفیان سے ملا اور دوسرے کافروں سے ملا تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے اور دوسرے کافروں نے یہ پوچھا کہ تم تو اہل کتاب ہو یہودی ہو تم تو صدیوں سے مطالعہ کرتے آ رہے ہیں تمہاری نسل در نسل تم بتاؤ کہ کون سا مذہب اچھا ہے ہم زیادہ حق پر ہیں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء جو ہیں وہ حق پر ہیں تو اس بدبخت نے وہاں کہا بلشبہ تم لوگ اچھے ہو اور وہ تو گمرال ہو گئے تو یہ قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ایسے بدبخت کو جس کو کتاب کا کچھ حصہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ مشرقوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک اور کافروں کے مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ قلط ہیں تو یہ اس طرح کا بدبخت آدمی تھا اور وہاں سے پھر جب یہ مکہ سے کافروں کو مل کر آیا تو اور اس میں تھوڑی سی جائے نا انرجی محسوس کرنے لگ جا کہ اب تو میں قریش جو ہیں وہ بھی میرے دوست ہو گیا تو بڑی انہوں نے آؤ بھگت کی تھی تو ظاہر ہے جو مسلمانوں کا دشمن تھا تو انہوں نے تو اس کے چاؤ دیکھنے ہی تھے کرنے ہی تھے تو یہ پھر آکے تو مدینہ میں اور زیادہ زورشور سے اپنی بقواسات جو ہیں وہ عام کرنے میں مشہول ہو گیا اور نبی پاری صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاک ہیں صحابہ کی شان میں گستاک ہیں اور مسلمان عورتوں کے بارے میں گندے گندے برے برے اشار اس نے اس معاشرے میں پھیلانا شروع کر دی تو ایک دن نبی مہربان علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اسقاب بن اشرف سے نمٹے تو کہتے ہیں محمد بن مسلمہ نبی پاری صلی اللہ علیہ وسلم کے انساری صحابہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں کیا آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں تو آپ نے فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرلوں تو ایک اور اچھا اس کعب بن اشرف کی محمد بن مسلمہ کیونکہ شروع سے مدینہ کے رہنے والے انساری صحابی تھے تو کعب بن اشرف سے بڑی اچھی دوستی تھی اور یہ ایک دوسرے صحابی پھر کھڑے ہوئے ابو نائلہ جن کا نام ہے تو وہ تو دودھ شریک بھائی تھے یعنی جس کسی دائی کا یا مائی کا دودھ کعب بن اشرف نے پیا ہوا تھا تو حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بھی اسی کا دودھ پیا ہوا تھا تو اس چیز کو بھی اس عرب کے معاشرے میں یہ بڑا سراحہ جاتا تھا کہ یہ ہمارا دودھ شریک بھائی ہے رضائی بھائی جس کو کہتے ہیں تو وہ کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا جی میں بھی حاضر ہوں اور پھر حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد پھر عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح چار پانچ صحابہ کی ایک تیم جو تھی وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں یہ بدلہ لیں گے اس بات بات سے تو حضرت محمد بن مسلمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ارز کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ اس کے ساتھ جب میں بات چیت کروں گا تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں بھی مجھ سے ہو جائیں گی تو ایڈوانس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوگے کہ میں کچھ نہ کچھ باتیں دین کے خلاف اللہ رسول کے خلاف اگر میں کر دوں اس کے سامنے اوپر ہی اوپر سے تو مجھے اس بات سے آپ معاف فرمائیں تو آپ نے کہا یہ کعب بن اشرف جو تھا یہ مدینہ سے تھوڑی دور اس کے جو محلات اور کلہ نمائس کی رہائش تھی بڑا ہی مالدار شخص تھا سود پر لوگوں کو پیسے بغیرہ دینا اور نئی نئی عورتوں سے شادیاں رچانا اور ہر وقت خوشبوں میں بسا رہنا اور اسلحہ اور سونا اس طرح کے یہ کاروبار تو تھے ہی یہ جو یہودی بڑے بڑے تھے آج بھی دیکھ لیں کہ یہودیوں کو رگ رگ میں یہی چیز بسی رہی تو وہ بھی اسی طرح کا یہودی تھا بڑا مالدار اپنے علاقے کا اور خوبصورت بھی تھا اور شاعر بھی تھا تو حضرت محمد محمد مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یار یہ جب سے یہ شخص نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارتاً کہا نام تو نہیں لیا کہ کہیں زیادہ گستاخی ہی نہ ہو جائے کہ یہ شخص جب سے آیا ہے نا تو ہم سے اس نے صدقہ مانگا اور صدقہ دے دے کہ ہم تو غریب ہو گئے تو ہمارے حالات جو ہی نہ بڑے خراب ہو تو قاب بن اشار بہت چوڑا ہو گا اس نے کہا کہ ہاں ابھی دیکھنا تم لوگ تو ابھی اور بھی تنگ ہو گئے میں نے تمہیں کہتا تھا کہ بچ جاؤ اس سے اچھا اس طرح کی دو چار باتیں کی حضرت محمد بن مسلمہ اور کہا کہ مجھے نہ کچھ غلے کی یا پیسوں کی ضرورت ہے کچھ ہمارے حالات بہت تنگ ہو گئے ہاتھ بہت تنگ ہو گیا تو آپ ہماری مدد کی دیئے تو آپ کوئی چیز جو ہے وہ گریوی رہن کے طور پر جو کچھ بھی کہیں ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں تو اس نے بدبخت نے آگے سے کہا کہ اپنی عورتیں جو ہیں ان کو میرے پاس گریوی رہن میں رکھ لیں تو ابو محمد بن مسلمہ نے آگے سے کہا کہ تم اتنے خوبصورت ہو عرب میں تمہارے جیسا خوبصورت نہیں ہے تو ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس نہیں رکھ سکتے پھر اس نے کہا اچھا تم اپنے بچوں کو میرے پاس جانا رہن کے طور پر گریوی کے طور پر رکھ لیں تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر ان کو اتانہ دیا جائے گا جو ان کے لئے ایک گالی ہوگا کہ تمہارے ماں باپ نے خوراک کی خاطر چند پیسوں کی خاطر جو تمہیں ہی گریوی رکھوا دیا تمہیں ہی رہن پر دے دیا تو یہ بھی ہمیں ناقابل قبول ہے تو محمد بن مسلمہ نے خود ہی پھر اس کو آفر کی کہ ہمارے پاس اصلحہ ہے ہم وہ اپنا اصلحہ جو ہے وہ تمہارے پاس جرہیں تلواریں نیزے بغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے پاس جو ہیں وہ گریوی رکھ دیتے ہیں تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جیسے تم کو تو پھر کچھ دیر بعد حضرت ابو نائلہ جو تھے اس کے دودھ شریک بھائی وہ بھی گئے وہاں پر اور انہوں نے بھی اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص جب سے آیا ہمارے تو حالات ہی بڑے خراب ہو گئے ہیں تو لیکن مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم نے بیعت کر لی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ خود ہی کوئی نہ کوئی طاقت باہر سے ہی نقصان پہنچا دیں مسلمانوں کو ختم کر دیں اور ہماری جان چھوڑی ہے اب ہم بیعت توڑتے بھی اچھے نہیں لگتے لیکن حالات بہت خراب ہو گئے ہیں غربت آگی ہے پورا عرب جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے تو تم مہربانی کرو کچھ احسان کرو کچھ ہمیں جو ہے نا ادھار دو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دو کچھ پیسے دو تو اسی طرح سے ان سے بھی ڈائلاغ ہو گا اور انہوں نے بھی اس کو ایگری کر لیا کہ ہم جو اسلحہ ہے نا وہ تمہارے پاس گری بھی رکھائیں تو یہ بات تیہ ہوئی کہ اسلحہ جو تھا پھر وہ لانا لے جانا یہ کوئی عیب یا خطرے کی بات نہ بنا ہے تو اس طرح سے پہلے سے بیس جو تھی وہ صحابہ نے سیٹ کر لیا اس کو ایگری کرنا ہے ریکی کرنا ہے کسی علاقے کی تو ریکی جو تھی وہ فوجی زبان میں وہ ان دونوں صحابہ نے اچھے طریقے سے کر لیا اور اس کا ذہن بھی بنا لیا کہ ہم آئیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے کوئی تین چار دوست اور بھی ہیں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کچھ آپ سے کرز لیں آپ ان پر بھی احسان فرمائیں تو کاب بن اشرف کہاں ٹھیک ہے ان کو بھی لے آنا تو کہتے ہیں کہ ربیل اول کی چودہ تاریخ تھی چاند کی چودہ بھی جو رات تھی اس وقت یہ پھر فیصلہ ہوا کہ ہم جائیں گے تو یہ چار پانچ صحابہ جو تھے تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کمانڈر بنایا اور یہ چھوٹا سا جو کمانڈر فورس کا دستہ جو تھا یہ پھر وہاں سے نکلے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خود بقیہ گرکت جو مدینہ سے تھوڑے باہر تک نکلے ان کا ساتھ دیا اور وہاں سے پھر آپ نے اپنی دعاوں میں ان کو رخصت فرمایا کہ یاو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو تو سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس گارت شریف لائے اور نماز میں اور دعاوں میں مشغول ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمایت اور نصرت فرمائے تو یہ صاحب وہاں پہنچے اس کے قلعے کے پاس جا کر حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلاند آواز سے اس کا نام لیا اور پکارا اس کو تو اس وقت اس نے ایک نئی نئی شادی کی تھی دو دولہ میں اس کے پاس ہی تھی ابھی تو اس نے کہا کہ میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں باہر تو کہتے ہیں اس کی بیوی نے کہا بھی کہ مجھے لگتا ہے یہ اس وقت کوئی خطرہ ہی ہوگا مجھے تو خون کی بو آ رہی ہے اس آواز سے تو یہ متقبر شخص تھا چوڑا ہو گیا اس نے کہا کہ جو کریم شخص ہوتا نا جو عزت اور وجہت والا بندہ اس کو نیزے کی نوک کی طرف کوئی بلائے تو وہ تب بھی جاتا ہے تو اپنی شیخی میں یہ نکلا وہاں سے باہر تو ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دا یا تھا کہ میں یہ خوشبور بہت لگاتا ہے جسم کو کپڑوں کو اور سر میں بھی تو میں بہانے بہانے سے اس کا سر جو ہے وہ سونگ نہیں کہ یہ اس کو کہوں گا اور جب میں تمہیں کہوں تب تم لوگوں نے اس پر حملہ کرنا ہے تو وہاں سے پھر ابو نائلہ اسے ملے محمد بن مسلمان اور دیگر جو صحابہ تھے تین دوسرے بھی تو پھر حضرت ابو نائلہ کہتا ہے کہ موسم اتنا اچھا ہے تو چلو تھوڑا سا چلنا جیسے آج کال ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی واقعی ہو جائے مقصد یہ تھا کہ اس کے قلعے سے تھوڑا سا اس کو دور لے جائے تو وہاں سے تھوڑا دور اس کو جو تھا نا شیبِ اجوز ایک جگہ کا نام تھا تو کہا تھا کہ چلو چلتے چلتے وہاں تک چلتے تو چلتے چلتے چاندنی میں بڑے مزے سے سب جوتے وہاں سے چلنے لگ گئے تو راستے میں حضرت ابو نائلہ نے کہا کہ خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے تمہارے سر سے کیا میں اس کو سون سکتا ہوں اس نے کہا ہاں کیوں نہیں سون سکتے آپ تو اس نے سر نیچے کیا حضرت ابو نائلہ نے سر میں ہاتھ پی لگایا اور سنگا کہا بڑی اچھی خوشبو ہے ایسی خوشبو تو میں نے پورے عرب میں کبھی نہیں دیکھی تو یہ آگے سے اور چوڑا ہوا کہ میرے پاس جو اور وہ بھی عرب میں ایسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی پورے عرب میں تو پھر چلتے چلتے تھوڑا اور دور گئے تو پھر وہاں پر ابو نائلہ نے پھر کہا کہ یار ایک بار پھر میں سوننا چاہتا ہوں تو اس نے پھر سر نیچے کیا پھر حضرت ابو نائلہ نے ہاتھ پیرا سر میں بالوں میں لگایا اور پھر دوسروں دوستوں سے بھی کہا کہ دیکھو یار سنگو تم بھی کتنی دیکھو اچھی خوشبو ہے تو وہ اور چوڑا ہو گیا کافر جو تھا تو پھر تھوڑا اور کہا کہ اگر براہ محسوس نہ ہو تو تھوڑا سا اور چلیں آگئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور چلتے ہیں تو پھر اور آگے لے گئے اس کو اور وہاں جا گا تیسری بار پھر ابو نائلہ نے جب کہا کہ یار ایک دفعہ اور میں سوننا چاہتا ہوں اجازت ہے تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو اس نے جب سر نیچے گیا تو حضرت ابو نائلہ نے اچھے طریقے سے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کی گردن دبوچ لی اور کہا کہ پکڑ لو اللہ کے اس دشمن کو تو باقی سب صحابہ نے فوراں تلواروں کے وار کیے لیکن ظاہر کہ جب بندہ پشت پر ہو گردن تو ابو نائلہ نے پکڑی ہوئی تھی گردن پر بھی وار میں ہو سا ہے تو کمر پر وار ہوئے لیکن اس سے وہ مرا نہیں تو پھر صحابہ نے فوراں اس کو جو تھا وہ زمین پر پھینکا واپس آئے تو جو حضرت ابو عبز تھے وہ اپنے ہی ساتھیوں کے کسی کی تلوار کی نوک لگنے سے زخمی ہو گئے اور ان کا خون وہاں بہنے لگا تو وہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت اس بدبخت نے جو چیخ ماری تو اس وجہ سے اردگرد کہ جتنے بھی یہودیوں کے قلعے اور حویلی ٹائپ وہ محلات تھے ان سب میں لائٹ جو تھی انہوں نے جلانی روشنی شروع کر دی تو لیکن باہر کوئی نہ نکلا کسی نے کوئی جوابی کاروائی نہ کی تو یہ صحابہ جو تھے پانچوں کے پانچوں چار جو تھے وہ ذرا تیزی سے آگے نکل کے آگے تو جو زخمی صحابی تھے حضرت ابو عبز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا زخم کی وجہ سے آہستہ آہستہ چھپتے چھپاتے وہ بھی آ کر ان سے مہی لیں اور وہاں سے پھر یا اس مقام سے بطیہ ذرکت سے جہاں سے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاوں میں رخصت کیا تھا اس مقام پر جب یہ پانچوں پہنچے اس زخمی صحابی کو بھی اٹھا لیا تو وہاں پر انہوں نے بلند آواز سے نعرے تکبیر بلند کیا تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ میں ساری آواز ان کی گئی کیونکہ رات وقت تھا خموشی تھی اور جوش کی وجہ سے ایسے بھی بندے کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ پورے مدینہ میں ان پانچوں کی آواز پہنچے تو صحابہ بھی خوش ہوئے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہو گیا کہ یہ کاربائی کامیابی کے ساتھ سر انجام دے کر تو واپس آگئے تو اس کاربائی سے ہوا یہ کہ جو یہودیوں کے فتنے تھوڑے تھوڑے سار اٹھا رہے تھے وہ پھر سکون سے سارے بیٹھ گئے جتنے بھی چھوٹے موٹے پراپوگنڈا کرنے والے تھے جس طرح آج کل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک میڈیا کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے کہ یہ بدبخت جو ہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو باقی سارے کو جیسے پنجابی میں دوسروں کو بھی کانن ہو جاتے ہیں تو اس طرح جتنے بھی زہریلے لوگ تھے وہ یہودیوں سے اور مشرقین میں سے ان سر کی زبانے بند ہو گئیں کہ یہ اب مسلمان جو ہے یہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو جو بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی شان میں اس کا کام تمام کر دیں تو یہ سن تین ہجر چودہ ربیل اول کا واقعہ ہے کہ غزوہ خود سے اور غزوہ بدر کے درمیان جو اہم واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک تھا یہ کعب بن شرف یہودی کا قتل جو تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اور اپنے آنے والی نسلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرانے کی توفیق اطاف فرمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے آگے شیئر کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ